جو اللہ تعالی نے ہمیں ناک دی جس سے ہم سونگتے ہیں سمیل کرتے ہیں سونگتے ہیں چھیکتے ہیں اور سانس لیتے ہیں سانس لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ناک سے اور اگر سوچ لو ناک ہی نہیں ہوتی ناک نہیں ہوتی فیس اچھا نہیں لگتا ہمارا فیس بیوتیفل بھی لگتا ہے نا نوز سے اور کیا ہے نوز سے کیا ہوتا ہے اگر نوز نہیں ہوتی تو سانس کیسے لیتے ہیں سانس لینے میں خاص طور سے نوز کلین کر کے ہوا کر لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مو سے بھی ہوا لے سکتے ہیں کچھ لوگ یا پائپ لگا کے بھی ہوا لیتے ہیں لیکن صحیح اچھا طریقہ ناک سے ہوا لینا ہے اللہ تعالی نے کتنے سارے ہمارے احسان کیے ہماری ایک ایک چیز کا اللہ تعالی نے ہوا لیے انتظام کیا خیال رکھا ہے نا اچھا دیکھو جیسے ہم لوگ ہر اپیسوڈ میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو سانس لیتے ہیں اگر ہم یہ سانس نہیں لے سکتے اگر یہ ناک اور آگی کا جو سسٹم ہمارے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا ملوم ہے ہم لوگ مار جاتے ہیں ہم لوگ جی ہی نہیں سکتے ہم لوگ رہ ہی نہیں سکتے اللہ تعالی نے ہمارے لیے یہ ایک سپیشل انتظام کیا ہے پتا ہے آپ کو ہماری جو زمین ہے نا ارت اس کے اوپر جو ایٹموسفیر ہے ہاں ایٹموسفیر ایٹموسفیر کا مطلب ایٹموسفیر کا مطلب وہ اوپر کا جو اوپر کے جو ہوا ہوتی ہے ہاں جو الگ الگ لیئرز ہے ایٹموسفیر کے تو اللہ تعالی نے یہاں پر سپیشل انتظام کیا ہے پتا ہے آپ کو بہت سارے پلانٹس ہیں ہاں بہت جگہ پر ہوا نہیں ہوتی سانس لینے کے لیے ел ل Quanroni silence اگر ہوا ہی نہ ملے تو کیا حال ہو جائے ہاں ہاں ہی ہمار جائے کرو اللہ تعالی نے ہمارے پر کتنہ احسان کی ہیں ہے کہ نہیں اللہ تعالی نے ہوا بھی دیوں ناک بھی دی ہم سانس لے رہے ہیں اگر ناک ہوتی ہے کہ ہوا نہیں ہوتی اور ہوا ہوتی ہے کہ ناک ہوتی اور ہوتی اور ہوتی ہے اس حالوں سے نہ ہوتی دونوں بھی یہ اس آئکت ہاتا اللہ تعالی نے ہماری اتزام کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ناک سے بہت سے drain hebat امی کھانا اچھا بنا رہی ہیں اور اچھی سمیل آجائید پھر کیا ہوگا؟ پھر بہت بہت اچھا لگتا ہے اور بہت بھوک لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوز سے ہمیں پتا چلتے ہیں یہ تو بہت اچھا کھانا ہے اور نوز میں سے ہم اچھی سمیل بھی لے سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اتر اتر کی روز کی پوکیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر بہت پسند تھا بلکہ بیٹ سمیلی چیزیں اسلام نے اچھا نہیں سمجھایا جیسے پتا ہے آپ کو پیاز کھاتے ہیں نا پیاز پیاز معلوم ہے نا آنین اور گارلک جب وہ کھاتے ہیں اس کے بعد موہ میں سمیل کیسی آتی ہے معلوم ہے؟ بہت گندی کوئی کہا کہا اسلام علیکم تو موہ میں سے سمیل جو ہے نا نکلتی ہے پتا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز اور عدرق کھا عدرق نہیں لسن لسن کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے اور لسن کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے بلکہ اسی بات پر آپ کو ایک بائیک ملے گی یا کار دوں گی بائیک تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کیوں؟ کون کو تاسکتا ہے کیوں؟ کیونکہ پاس آتی ہے مجید میں فرشتے ماشاءاللہ بہت جائے گی فرشتے پسند نہیں کرتے ہیں فرشتوں کو نہیں پسند اور نماز پڑھتے تو بھی باس آتی ہے اس لیے جب اللہ کو بھولتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تو دوسرے کو بھولتے ہیں بازو علی کو تکلیف ہو رہی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے آپ لوگوں کو سمیل کا خیال رکھنا چاہیے اچھی سمیل آنی چاہیے اچھی سمیل آنی چاہیے انشاءاللہ اور بتائیے اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں ہم لوگوں میں سے گلی سمیل نکلتی ہے نہیں صحیح بات ہے تو بازوانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو فرشتیں بھی بھاگ جاتے ہیں بھاگ نہیں بولو یہ بولو کہ فرشتیں نہیں پسند کرتے ہیں فرشتیں دور ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناغ بھی دی اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی دی اللہ تعالیٰ نے اندر کا سسٹم بھی دیا ہوا لینے کے لئے پتا ہے آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ سانس نہیں لے پاتے لانس لانس میں ان کی طبیل جب بہت خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو وینٹی لیٹر پر رکھتے ہیں وینٹی لیٹر میں آپ کو ایک مشین ہوتی ہے بڑی مشین ہوتی ہے جو اندر لنگز کو پش کر کے یوز کرتے ہیں یہ چیز کی جگہ پہ بڑی بڑی مشین وہ کام کرتے ہیں پھر بھی انسان زیادہ دن تک نہیں رہ سکتا انسان نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے احسان کے ہم پر تو یہ بتاؤ میں بہت سارے جن کو دیکھی ہوں اللہ موپے سارے اگاوا رہتے ہیں دیکھو موپے جو اوکسوجن لیتے ہیں وہ ایک چیز ہے وہ بھی ایک بات ہے جب ہوا نہیں لے سکتے ہیں تو اوکسوجن لے بھی دینا پڑتا ہے یہ ایک بات ہے لیکن یہ کلاس سٹیج ہوتا ہے وہ وینٹی لیٹر والا سٹیج ہوتا ہے اللہ کے احسانوں کو آپ لوگ جانو مانو اس احسان کے ساتھ جیو اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا اللہ نے کتنا کچھ دیا ایسا کرنا چاہیے بلکل نہیں اللہ کے احسان کتنا ہے بہت سارے چلو یہ ہو گیا فرس سیکشن کچھ اور بتانا ہے آپ لوگوں کو ناک کے بارے میں نوز کے بارے میں کچھ اور بتانا ہے بھرو دیکھو ہم لوگ ہیں روز سون سکتے ماشاءاللہ روز سون سکتے بلکل صحیح اچھے چھے سمیلز اللہ تعالیٰ ان دنیا میں رکھئے روز ہے سنفلاور ہے اپنے نبی کے پرسینوں سے اور ہمارے اور ہمارے نبی کو بھی کچھے کی سمیل اچھی نہیں لگتی بلکل صحیح اسلام نے صفائی کا ایک حصہ ہے یہ بھی صفائی کا حصہ ہے کیونکہ گندی چیز سمیل کرنے لگتی ہے گندی سمیل سے معلوم پڑتا ہے کچھ گندگی ہے گھر میں گندگی جگہ پہ گندگی نہیں ہونی چاہیے گندگی میں سے سمیل آئے گی سمیل میں سے بیٹ سمیل آئے گی اور اس طرح سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کھانا کبھی خراب ہو گیا ہوتا ہے ہاں کھانا کھا رہے ہیں سمیل آتی تو معلوم پڑتا ہے کہ خراب نہیں کھاؤ یہ سمیل سے معلوم پڑتا ہے اللہ کا حسان ہے اور بتاؤ اور آپ بتا رہے ہیں اور ہم لوگ ایک تر ایک منہ ان کی تر اپنے نبی کے پاسینے میں سے بلکل صحیح اور بتاؤ میں بولوں ہاں نہیں اور بنا بتاؤں ہی تر نوز کے بارے میں بتاؤں ہی نوز کا ٹپک چل رہا ہے سمیل نوز اس سے کنیکٹیڈ سب چیز ہیں نوز کا ہم لوگ ایک تر پرفیوم کی سمیل بھی آتی ہمیں بلکل سے ہاں ہم لوگ ایک تر کی سمیل بھی ماشاءاللہ اور ہمارے نبی کو بھی ایک تر پسند تھا پسند تھا الحمدللہ چلو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہے احسان سمیلنگ کا احسان نوز کا احسان اللہ تعالی نے جو اتنے سارے احسان کی ہم نے آج ایک احسان کو یاد کیا یاد کرنے مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے تاکہ ہم شکر بزار بندے بنیں اللہ کی گریٹفل بندے بنیں اللہ کا شکریہ آدھا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے اللہ کا شکریہ آدھا کریں گے ہاں شکریہ آدھا کریں گے انشاءاللہ جب سمیل آتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے